بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو لائکن شیئے کیجئے اور بیل آئکن کا بٹن نوانا نہیں بھولئے آپ تو ریسی پی کے لئے ہمیں چاہیے دودھ 1 لیٹر رائس 1 فورت کپ شگر ہمیں چاہیے ہاف کپ چھوٹے لائچے ہمیں چاہیے چار سے پانچ دار اس کا پاڈر بنا دیں پردام گارنیشنگ کے لئے پستے بھی گارنیشنگ کے لئے اور چانی کبک بھی گارنیشنگ کے لئے اور اس میں ہمیں دو عدد پیڑے بھی چاہیے ہوں گے تو چھوٹے ریسی پی تب چلتے ہیں یہاں میں نے دودھ بوائل کر لیا ہے آپ کو میرے دودھ کی کونٹیٹی زیادہ لگ رہے ہوگی میں 5 کیجی کے ساب سے بنا رہی ہوں اور میں نے آپ لوگ کو 1 لیٹر کا حساب بتایا ہے تو آپ لوگوں اور زیادہ بڑھانا ہو تو آپ اس کو ڈبل کر لیجئے گا یہاں میرے دودھ گرف ہو گیا تھا اور میں نے اس میں لائچے پورڈر اور یہ دیکھیں چامل میں نے پیس لیے تھے اس کو بھگو کے تقریباً 1 گھنٹہ بھگو کے اس کو پیس لیے تھا اب میں نے اس میں چامل اور الائچے پورڈر اٹ کر دیا ہے اب یہاں ہم تھوڑا چامل چلا کے اس کو پکنے دیں گے جب تک ہمارے چامل مطلب گل نہیں جاتے اس میں اور ہماری خیر گاڑی نہیں ہو جاتی پھر اس کے بعد ہم اس میں چینی اور پیڑے اٹ کریں گے کوئی کے پیڑے جو میں نے آپ کو دکھائے آپ لوگ چاہیں تو وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پیڑے کے میں نے اسے چھوٹے چھوٹے چھکڑے کر لیا ہے اس کو توڑ لیا ہے اور کھیر میں گاڑی ہو چکی تھی میں نے اس میں چین جال دیا اب میں اس میں پیڑے بھی شامل کر دوں گی اور اسے اچھی طرح پھر ہم دھوئے کی مدد سے گھوٹ لیں گے تاکہ سب چیزیں ایک جان ہو جائیں کچھ الگ الگ نہ رہیں یہ دیکھیں یہاں ابھی پیڑے پتھ لیا ہے اب ہم اسے اور گاڑا کریں گے جب یہ گاڑی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے دوستو بہت آسان ریسیپی ہے کوئی آپ لوگ اس کے سر پر سوار پکانے والی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میری کھیڑی گاڑی ہو چکی ہے چلے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر اسے گارنش کریں گے مددار سے کھیر تیار ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے امید کرتے ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گی اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گے کہ آپ لوگ کیسی لگی یہ ریسیپی کھانے میں بھی اور بنانے میں بھی تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسیپی ساتھ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی